السلام علیکم میں آپ کی ہو سروت فرق اور آپ دیکھ رہے ہیں میری کوزینز آج آپ کے لئے ایک مزیدار سی اور ڈیش لے کر آئی ہوں وہ ہے لوگ کی گوش تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر آئیل ڈالیں گے ٹھیک ہے آدھا کپ میں نے آئیل ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم پیاس کو ذرا سا لائٹ ڈراؤن کر لیں لائٹ ڈراؤن کرنا ہے بس خالی ٹھیک ہے خیر اس کے بعد پیس ٹپ اب شروع سے آخر تک دیکھیں کہ کس اس ٹپ اس ٹپ پہ میں آپ کو کیا طریقہ بتاتا ہوں یہ گوش بنانے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو زرہ ہی صافت ہو جائے بس خالی پھر اس کے اندر ہم ڈال چینی اور بڑی الائچے ڈالیں ٹھیک ہے یہ بہت رزیز بنتا ہے لوگ کی گوش اب یہ تھوڑ اسی صافت ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر دو بڑی الائچے ڈالیں گے ٹھیک ہے اور دو ہی ٹکڑے ہیں نا دات چینی پی ڈال دیں گے یا دو انچ کے ٹکڑے لیں یہ دو ٹکڑے تھے تو اس لیے میں نے اس میں ڈال دیئے چائے تو ایک بڑی لے سکتے ہیں اور اس کو ذرا اچھی طرح سے پہلے ہم تھوڑا فرائی کر لیں پیاز بھی اور صافت ہو جائے گی تو کرنے کے بعد تھوڑا سا ذرا ذائقہ آج ہے اس کے اندر اب یہ دیکھیں کتنی صافت ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو اب اس اسٹیج پہ ہم گوش ڈالیں گے اس اسٹیج پہ اب ہم گوش ڈالیں گے اس کے اندر یہ مٹن لیا ہے میں نے ہاپ کےجی مٹن اس کو چانس اس جرہ سے اس کا کلر تھوڑا سا چین جو جائے وائٹ سا ہو جائے پھر اس کے بعد ہم لسان اڈرک ڈالیں گے اس کا دیکھیں کلر چین جو گیا تو ایک کھانے کا چمچہ ہاپ کےجی میں ایک کھانے کا چمچہ ہم لسان اڈرک کا پیس ڈال دیں گے اور اس کو زرہ سا ہم بھولنے گے زرہ سا بہت مزے دار لزید انشاءاللہ آپ اس طریقے سے بنائیں گے جو جو طریقہ میں اسٹیپ میں پیار کریں آپ وہ بھی کریں گے تو آپ کے گوش کے اندر کا جو ضائع کرنا وہ کبھی بھی نہیں آپ دھول سکتے پھر یہ تھوڑا سا لگنے لگا ہے لسان اڈرک ڈالنے کے بات ہم دو چمچیں کھانے کے پانی ڈال دیں گے اب ہمیں لسان اڈرک ڈالنے کے بات یہ ایک چائے کا چمچہ کٹاوہ سفید زیرہ ہے ٹھیک ہے بھنا وہ نہیں ہے یہ سفید کٹاوہ زیرہ ہے اب اس کو ہم چمچہ چلا دیں گے اس کے اندر پہلے ہم نے سب سے پہلے یہ ہی عمل کرنا ہے کہ زیرہ کھوٹے ڈالنا ہے مرس کرنا ہے سارا زائقہ ورنہ ہم نے اگر ہلڈی ڈال دی یا مرچے ڈال دی تو زیرہ کھا زائقہ نہیں آئے گا تو اب اس کو ہی ڈال دیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہلڈی یہ ہلڈی ہے ایک چوتھائی چمچہ ہلڈی ڈال دی اس کے بعد آپ مرچے ڈال دیں ایک کھانے کا چمچہ یاد بھی زائقہ اور ایک کھانے کا چمچہ ڈھنیا ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں کہ یہ نیچے تھوڑا سا لگنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو پھر مکس کریں بلکل تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور مکس کریں اور یہ دیکھیں میں نے ابھی تک اس کے اندر نمک نہیں ڈالا ہے تو آپ یہ طریقہ ضرور اپنائیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کا سالن کیا لازیز بنے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے ہزتے جائے گا نمک جائے گا اس میں اب اس کو مکس کرنے کے بعد پھر پانی ڈال کے گوش کرنے کے لئے لگ دیں گے اب ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے جتنا موٹن جلدی کرتا ہے تو اس میں اس لئے دو یا تین گلاہ ڈال کے اس کو پکنے کے لئے لگ دیں گے درمیانی آج پہ ٹھیک ٹھیک منٹ باد اس میں چندتہ چلالیں پندرہ منٹ باد اور پکتے کے لیے پھر ڈھک نہ ڈھک دیں اس کو تاکہ نہ یہ پہر پورا پھر خرش کو جائے ذرا یہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے ایسے تو ہم نے اچھی طرح لسہ ندرک کو بھون لیا تھا پھر بھی اب ہم اس کے اندرے نل کی مارٹر ڈالیں گے پہلے اور اس کو اچھی طرح سے پلکل کھلا لیں گے کی مارٹر کا کچھ یعنی کہ سابت نظر نہ آئے پھر اس کے بعد ہم ہر مرچے لاؤکی ڈالیں گے اور اس کو بھی جڑا سا کور کر دیتے تاکہ جلدی سے یہ ٹیمارٹر ہو جائے اس کو اس طرح سے چوڑ لیں تاکہ ٹیمارٹر جلدی ہو جائے ابھی نہیں ہوئے تو ہم دوبارہ سا اس کو کور کر دیتے کور کر کے لاتے یہ اچھی طرح سے بھیج گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں ہری مرچے اور لوکی میں نے تین ٹیمارٹر کاٹ کر ڈالیتے ہیں اور دو جو ہیں یہ ہری مرچے کو اس طرح کاٹ کر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر لوکی ڈال دیں گے اس میں یہ لوکی تقریباً تین پو کے قریب لوکی ہے نہ زیادہ بڑے ٹکڑے ہیں اس کے نہ چھوٹے ٹکڑے ہیں اور اس کو مکس کر کے اس میں پانی ڈال کے پانی اتنا ڈالے کے یہ گل جائے ساری لوکی اور ہم نے اگر اس کے اندر ڈھوڑی سی گریوی رکھنی ہے تو وہ رکھ لیں گے اور نہ کر خوش رکھنا ہے تو پھر اس کا پانی خوش کر دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں پانی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے بس اس کو ڈھکنا کوئی ڈھک کے پکنے کے لئے رکھیں گے پھر آخر میں ہرہ دھنیا اور پساوہ گرہ مسارہ ڈالیں گے مزیدار سے ہمارا مٹن لوکی بن گیا ہے بہت ہی لذیذ انشاءاللہ آپ کو جو چیزیں اس ٹیپ سے میں نے بتائی ہے وہ اگر اس طرح سے آپ بنائیں گے بے انتہا مزیدار بنتا ہے یہ ساراں راکی گوش چاہے آپ چکن میں بنائیں یا مٹن میں بنائیں یا بیف میں بنائیں بہت ہی لذیذ بنتا ہے تو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی میرے چینلن کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کی لکھ کیجئے گا اگر میری یہ ریسیپی پسند آئے تو تھمز اف ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی